فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے بریڈ ملائی رول تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہاں ربڑی بنانا ہوگا تو ربڑی کے لئے ہم نے ایک لیٹر دودھ کو اپننے کے لئے رکھ دیا ہے اور جب اس میں اوبال آ جائے گا تو آپ اسے اچھی سے چلا لیجئے اس کے بعد دھیمی آج پہ آپ کو تب تک پکانا ہوگا جب تک آپ کا ایک لیٹر دودھ کو آدھر لیٹر نہ ہو جائے لگ بھگ وہ حاف نہ ہو جائے جتنا آپ دودھ مبالیں گے تو یہاں میرا آدھر لیٹر ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ ہم دالیں گے چینل شکر اپنے ٹیز کی انسار آپ کو دال لاؤں گا جتنا میٹھا آپ کھاتے ہوں گے اور اسے خوب اچھے سے چلا لیں گے اب ہم اس میں دالیں گے اگر آپ کے پاس چھوٹی رائچی پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی دال سکتے ہیں اور اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک کے لئے ہم یہ بیٹر تیار کریں گے تو آپ دیکھرے خوب اچھے پتلا پیسٹ بن گیا ہے اب یہ بیٹر کو ہم اپنے دودھ میں مکس کر لیں گے دیرے دیرے ہم اس میں دالیں گے اور کھوب اچھے سے چلاتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یہ پروشیس آپ کو لو فلم پہ کرنا ہوگا تاکہ آپ کی دودھ میں کوئی بھی گٹی یا نمز نہ آئے اب دیکھرے آپ کی دودھ میں دیرے دیرے گھاڑا پناتے جائے دیکھرے میرا دودھ میں اچھا سے گھاڑا پنا گیا ہے کسر اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ دال دیجئے اور اب ہم اس میں دالیں گے بارک کٹ ہوئے بادام اور پستے اور یہ میری ربڑی بلکل تیار ہے اور یہ ابھی گرم ہے تو اتنا گاراپن ہے لیکن جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ اور بھی اس میں گاراپن آ جائے گا اب ہم اس میں یہ ربڑی کو ہم ایک باؤن میں لے لیں گے اور اسے سائٹ میں رکھ لیں گے چار سلائز بریڈ لیں گے اور اس کی جو کناری ہے اسے ہم کٹ کر کے نکال لیں گے اور اسے ہم فیکیں گے نہیں اس کا ہم بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے ہیں اب بریڈ کو ہم اس طریقے سے لیں گے اور اسے اس طریقے سے پریس کر لیں گے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں نہ بیلن کی مدد سے اس طریقے سے ہم اسے پریس کر لیں گے اور جو ربڑی ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے لگا لیں گے اور اسے اس طریقے سے رول کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے اپنی چاروں رول کو تیار کر لیا ہے اب اوپر سے ہم اس پر ربڑی ڈال دیں گے اور خوب اچھے سے ڈال دیں گے اور اسے تھوڑے دل آپ کو سیٹ ہونے رکھنا ہوگا تاکہ ربڑی بریڈ کو سوک لے اچھے سے اور بریڈ اچھا نرم پر جائے اب آپ اسے بلکل انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے بہت ہی کوئی کیسے بنانا تو فرنس اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے شیئر کریے اللہ حافظ اللہ حافظ